یہ شور مچایا گیا ہے گلگت کے لوگ جلانے والے ہیں مارنے والے ہیں توڑنے والے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے میں آپ کو میرے پاس پروف سے اس کے کبھی اللہ نے چاہا تو میری تحقیق شب جائے گی گلگت میں اگر ایک آدمی آگ لگانے والا ہے ایک آدمی لڑانے والا ہے ایک آدمی مسائل پیدا کرنے والا ہے تو پانچ سو آدمی اسی کے لیول کے جھوڑنے والے ہیں تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں ہے دوسری شادی تیسری یہ بات ہر آدمی کے دل کو باتی ہے آپ کا من بھی چارہ ہے سب کا لیکن بہت بستہنی اسی ہے اظہار بہت مشکل کام ہے اور بڑا حساس موضوع ہے خصوصا شادی شدہ افراد کے لیے میں پاکستانی مدارس کا پہلا تالیب علم ہوں جس نے ریگولر ماسٹر کے ساتھ ریگولر درست نظامی وفاق المدارس سے اٹھ سارہ کورس کی ساتھ ساتھ چلتے رہے حفظ کے ساتھ میٹرک کیا انٹرمیڈیٹ کے ساتھ پھر دو کلاسیں پھر آگے بی کے ساتھ چار پانچ کلاسیں درست نظامی کی پھر جب ریگولر ماسٹر کر رہا تھا یونسٹی سے تو میں ادھر تقریباً چھ مہنے ابھی وہ ڈگری لینے کے باقی تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام کوہ سخن کے ایک اور پڑاؤ کے ساتھ آپ کا مذہبان احسان شاہ حاضر آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ محقق بھی ہیں جس کو ریسرچ سکولر کہتے ہیں اور کالم نگار ہیں اور سوشل میڈیا میں بہت بڑا نام ہے اور ان کا ایک جملہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ مشہور ہوا اور عام لوگ اسی جملے کی نسبت سے یا اسی حوالے سے ان کو جانتے ہیں احباب کیا کہتے ہیں اور اگر روزگار کے حوالے سے دیکھیں تو نوجوان نسل کے سینوں میں علم کا نور بڑھتے ہیں ان کو بڑھاتے ہیں پروفیسر ہیں اور میری مرات ہیں امیر جان حکانی صاحب حکانی صاحب سب سے پہلے تو ہمیں آپ کو خوش آمدید کے ہوں گا کہ آپ نے ہماری گزارش پہ آج ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں شکریہ شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے مدل کیا ہماریات کیا یہ آپ کی محبتیں ہیں جزاک اللہ بہت شکریہ حکانی صاحب حکانی صاحب کب آپ کو احساس ہوا کہ امیر جان کے اندر حکانی موجود ہے یہ بہت پرانی بات ہے بغیر احساس کے میں امیر جان کے ساتھ حکانی تھا لیکن جب مجھے پتہ چلا احساس ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی لیکن تب تک میں امیر جان حکانی بن چکا تھا کیونکہ میری معلومات کے مطابق آپ کا جو نام ہے وہ تو امیر جان ہے اور حکانی بات میں آپ کے نام دے ساتھ کافی بات میں آٹھوئی سے جب میں انیس سو ستانوے میں آٹھوئی میں تھا تب سے میں یہ لکھتا تھا دیکھیں جب کراچی گیا پھر میں نے بقاعدہ لکھنا سٹارٹ کیا جب میں گریجویشن کرنا تھا تب سے میں نے امیر جان حکانی لکھا بلکہ اس وقت میں ابن شہزاد حکانی کے نام سے لکھتا تھا اس کے کچھ نقصانات ہوئے لوگ آپ امیر جان ہے یا ابن شہزاد حکانی کلمی نام تھا وہ کافی سوچ بچار کے بعد ابن شہزاد حکانی والد صاحب کا نام شہزادہ خان ہے تو چھوڑ کے پھر امیر جان حکانی بن گیا اور ابتدائی تعلیم جو ہے ذلہ دیامر آپ کے بلکل میں نے قائدت سے لے کر آٹھوئی تک گورابات ہائی سکول میں پڑھا درمیان میں دو تین سال چلاس میں پڑھا وہیں سے میں ساتھ ساتھ قرآن کریم حیفظ کر رہا تھا گورابات میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو دو سپارے کی آٹھوئی پاس کے گورابات ہائی سکول سے یہ دو انیس سو نانانوے کی بات ہے تو نانانوے میں کراچی چلا گیا اور باقی جتنی بھی تعلیم ہے میٹرکس سے لے کر ام اے تک اور پھر درست نظامی جو آٹھ سالہ کورا سے اور حفظ قرآن میں نے کراچی سے گیارہ سال میں تعلیم مسلسل گیارہ سال کراچی میں میں نے گزارے ترمیان میں دس پندرہ دن کے لئے آتا تھا مادرہ علیمی ہے کوئی ادارہ نہیں کیونکہ وہاں پانچ اداروں سے میں نے پڑھا ایک بات یہ تھی دوسرا جو اہم میرے لئے کراچی میں ایکسپیرنس رہا وہ یہ کہ جو ہمارے مہاجیر بھائی اور دوسری پیکنگ والے ان سے بہت سیکھا ان کی ثقافت تک ماشاءاللہ مطلب محبت ہے ان لوگوں سے بس یہ میں آپ کو بتاؤں کیونکہ ان کا کھایا ہے پیا ہے ان کے علاقے میں رہا ہے ان کے اداروں میں پڑا ہے تو پورا کراچی میں ریمارہ درمی کا حصد رکھتا ہے تو یہ کراچی سے آپ کب بھارک ہوئے اور کب آپ دو ہزار میں میں کراچی چلا گیا دو ہزار سٹارٹ ہو رہا تھا دو ہزار سے لے کر دو ہزار دس تک جولائی دو ہزار دس تک کراچی میں تعلیم اس میں میں نے میٹرک کیا کراچی سے انٹرمنٹیٹ کیا اور پھر کراچی انسٹی سے بی کیا پھر پولٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا کراچی انسٹی سے اور ساتھ ساتھ وہاں وفاقی اردو انسٹی ہے اس کا دوسرا کیمپس وہاں ہے سیولہ ہسپیٹل کے پاس ادھر سے ماس کمیونکیشن میں ریگولر ماسٹر کیا اور اچھا آپ نے ماس کمیونکیشن میں ماسٹر کر دیا زبردست ہے ماس کمیونکیشن میں ڈاکٹر توسیف صاحب ڈاکٹر بہت معروف نام ہے بی 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 سی سے لے کر ایکسپیرس میں لکھتے ہیں وہ میرے استاد ہیں تو وہاں سے ماس کمیونکیشن میں ماسٹر کیا ادھر درست نظامی کا کورس چل رہا تھا وفاق المدارس کے تھوڑ جھائیں فارو کیسے تو میں دور حدیث میں تھا تب تک آپ یوں سمجھیں میں پاکستانی مدارس کا پہلا طالب علم ہوں جس نے ریگولر ماسٹر کے ساتھ ریگولر وہ درست نظامی وفاق المدارس سے آٹھ سالہ کورس کیا ساتھ ساتھ چلتے رہے حفظ کے ساتھ میٹری کیا انٹرمیڈیٹ کے ساتھ پھر دو کلاسیں پھر آگے بی اے کے ساتھ چار پانچ کلاسیں درست نظامی کی پھر جب ریگولر ماسٹر کر رہا تھا یوں سٹی سے تو میں ادھر تقریباً چھے میں نے ابھی وہ ڈگری لینے کے باقی تھے لیکن اسی اصلاح میں نے کراچی دوسٹی سے بھی پلیٹیکل سائنس میں پڑھا تھا تو یہاں لیکچررشیب کی پوسٹی آگئی اپلائی کیا ابھی وہ درست نظامی کی تعلیم چل ہی رہی تھی جولائی میں میں فارغ ہوا تھا وہاں سے اقزام دے کے ستمبر میں ٹیسٹ دیئے اور اگلے جولائی میں یعنی گیارہ مہینے بعد یہ پورا پروسیجر چلتا رہا انٹریو کا ٹیسٹ کا اور گیارہ مہینے بعد میں پوسٹ گریجویٹ کالیج ہے گلگد میں ادھر اس میں بطور لیکچرر بڑھتی ہوا جب آپ کا جو پہلا تعرف ہے گلگد بلدستان کے علمی اور عدبی حلقوں سے وہ آپ کی تحریر ہے جو کالمس کی شکل بھارات میں شائع ہوتی رہی اور یہ جو کالم نگھاری کی طرف شغف یا شوک کیسے گئے آپ کا سر تھوڑا سا ایک سپیرینس شاہ صاحب اگر میں آپ سے شیئر کروں نہ اس حوالے سے آپ کو حیرت بھی ہوگی میں جب گیاروے میں پڑھتا تھا تب سے میں کالم پڑھنا سٹارٹ کیا میں نے اور جنگ اخبار تب کا سب سے بڑا اخبار تھا اور روزانہ بلا ناغہ میں پڑھتا تھا جنگ اخبار اور کوئی کالم نگھار ایسا نہیں ہے جو اس جس کو میں نہیں پڑھتا تھا اداریہ سمیت پھر دو تین اخبارات تھے دوہزار ست سے شاید ایکسپریس سٹارٹ ہوا تو ایکسپریس میں بڑے بڑے لوگ آئے پھر تو بلا ناغہ یعنی مجھے پتا تھا کس دن کس کا کالم شبنا ہے کراچی میں تین اخبارات امت ایکسپریس اور جنگ ان کا تو میں آپ یوں سمجھے ایک طویل عرصہ اخبارات جمع ہے آج تک میرے پاس جمع ہے جمع کرتا تھا میرے استاد ہے آپ بھی جانتے ہیں ابن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اباسی صاحب انتقال کر گیا انہوں نے کوئی پچیس کتابیں لکھی ہے تو وہ خود اسلام اخبار میں کالم لکھتے تھے تو یہ کالمز کو پڑھنا رائٹرز کو پڑھنا کالم نگاروں کو اس پیچ لی عدب کو نہیں اس وقت عدب کے ساتھ زیادہ لگاؤں نہیں تھا ان کو پڑھ کے بس مجھے لگتا تھا کہ مجھے بھی کالم نگار بننا ہے یہ ایک خواہش تھی آپ یہ کہیں گے یہ خواہش کم جنون زیادہ تھا جنون تھا آپ یقین کریں جنون تھا میں واللہ آپ کو سچ کہتا ہوں کچھ کالمز کاٹ کے نا اخبار سے جیب میں رکھتا تھا بار بار پڑے اور پھر یہ تھا کہ وہاں کراچی میں اخبار تک رسائی بہت آسان ہے گلگت کی طرف مشکل نہیں ہے یہاں تو بڑے اخبارات آج بھی نہیں آتے ہیں آج تو خیر سوچل میڈیا اب تک بیسے کانی صاحب کتنے کالم آپ کے شائع ہو چکے ہیں میرے تقریباً پندرہ سو کالم شائع ہوئے اچھا پندرہ سو کالم مقامی اخبارات میں لوکل میں بھی اور ملکی اخبارات میں بہت سارے ہوئے ہیں جنگ اخبار میں چار کالم شپیں دو فیچر شپیں دیامر باشا ڈیم پر میرا جنگ اخبار میں فیچر اس دن شپا جب وزیراعظم گلانی صاحب کی نکرانی میں وہاں ہمارے جی بی کونسل اور جی بی سمگلی کے لوگوں کا ایک ورک شاپ ہو رہا تھا اس دن تمام میمران نے ابل خصوص شہاب صاحب نے پروفیسر سلیم صاحب نے امجد صاحب نے انہوں نے مجھے فون کیا تھے کہ آج آپ نے ہمارا بھی حق ادا کر دیا یہ بات جو ہم نہیں کہہ سکتے تھے آپ نے جی بی کے لیے کہہ دی ہے گیارہ فروری دو ہزار دس میں یہ کالم وہ فیچر شپا تھا ڈیم کے نا تصاویر کے ساتھ بہت تفصیلی تھا کوئی چھ ہزار الفاظ کا وہ فیچر تھا آجا کالموں کے بعد ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ساماجی تر رابطے کی جو ویب سائٹس ہیں یا فیس بک ہے یا ویٹس ایپ آپ کا ایک گروپ بھی ہے اس کے اندر آپ کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا احباب کیا کہتے ہیں اور پھر آپ کی تحریر کے اندر مختصر جملو کے اندر ایک تشنگی وہ کیا کہتے ہیں ایک خوبصورتی پائی جاتی ہے تنز و مزا اس کے اندر موجود ہوتا ہے اور اب جو کہ آپ کی شخصیت کے اندر بھی موجود ہے تو یہ ایک سوشل میڈیا کی طرف راغب ہونا اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا خیال کسے آیا سوشل میڈیا آپ یوں سمجھے ایک چیز ہوتی ہے آئیشی کے لئے اس آدمی استعمال کرتا ہے ایک ابھی مجبوری بن چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا اتنا اچھا فورم ہے اتنا بڑا فورم ہے ایک زمانے میں آپ یوں سمجھے اگر اس کو مضبط پیرائے میں میں آپ سے عرض کروں میں نے جو رسرچ کیا ہے گلگت برستان کے حوالے سے اس میں صحافیوں کے لئے ضابط اخلاق اور بالخصوص سوشل میڈیا کے لئے بہت تفصیل سے لکھا ہے یہ میں نے اس کو ایک دفعہ ہمارے شبیر میر صاحب ہیں ایک کالم لکھا تھا انگلیش میں شبیر میر صاحب ہمارے بڑے خوبصورت اینکر ہیں اور بڑے معروف آدمی ان کو اچھی طرح یاد ہوگا سوشل میڈیا کو میں نے اوپن یونسٹی کا نام دیا تھا یہ ایک چھوٹا سا کالم اور مزے کی بات یہ ہے میں اطراف کروں گا ان کو تصریح کے لئے بھی جاتا ایک کالم میں نے اور اخبارات میں شبا تھا تو یہ ایک اوپن یونسٹی ہے اب بات یہ ہے کہ اس اوپن یونسٹی سے کون کتنا سکھتا ہے یہ سوال ہے ایک عربی کا ایک مقولہ ہے خوز ماں صفا و دا ماں قدرہ کہ جہاں سے بھی علم ملتا ہے اچھی چیزوں کو لی جائے اور اگر اچھی چیز ایک چیز آپ کو پسند نہیں یا منفی چیزوں کو نا چیزیں کلیر ہیں تو سوشل میڈیا بھی ایک اتنا اوپن فورم ہے آپ یقین کریں میں اپنی بات منٹوں میں نہیں سکنوں میں پوری دنیا تک پہنچا سکتا ہوں اور پہنچاتا رہتا ہوں زبردست بلکل ویسے آپ چوبیس گھنٹے میں کتنا وقت دیتے ہیں سوشل میڈیا کے لئے ایک یہ ہوتا ہے نا باقاعدہ میں کوئی اس کے لئے ٹائم میں نے نہیں نکالا ہے آپ یوں سمجھو رات دو بجے بھی میں آپ کو سوشل میڈیا میں مل سکتا ہوں سوتے ہوئے کیا کہنے بس تو آپ یوں سمجھو چوبیس گھنٹے آن لائن رہتا ہوں اچھا آپ کی شخصیت کے ساتھ بہت ساری چیزیں چڑی ہوئی ہیں لوگ آپ کی مطبع آپ کی شخصیت کے ساتھ جو سب سے زیادہ خوبصورتی جو ہے وہ آپ کے اعتدال پسندانہ جو آپ کے ہاں رویہ پائے جاتا ہے اور اس کو ہم موڈریٹ ٹائپ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے محبتوں کے حوالے سے تو یہ کیا ہے دیکھو سب سے پہلے تو شاہ صاحب آپ نے بات کی اعتدال میں سمجھتا ہوں میں دینیات کا طالب لم دینیات کا نا مذہبی طالب لم کم ہوں دینیات کا زیادہ ہوں اور اسلام جس کو ہم بطور دین افاقی دین فالو کرتے ہیں یہ اعتدال یہ نرمی میں نے اسی سے ہی سکھی ہے کیا کہ آپ صرف رسول کا مطالق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رحمت للمسلمین رحمت اُسی میں پائی جاتی جو اعتدال ہو تو اس سیرت سے سیرت رسول سے میں نے اخص کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طورتل شخصیت اعتدال اور اسلام کا واحد مقہوم اگر آپ کوئی افاقی طور پر بغیر اعتلاف کے اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے اسلام کا مفہوم ایک جملے میں کیا ہے تو اس کا نام اعتدال اور سلامتی ہے تو جب میرا مذہب ہے میرا دین ہے میری تعلیمات کا پیچھے بے گرون ہے یہ سب کچھ مجھے اعتدال ہی سکھاتے ہیں تو پھر اس سے ہٹ کر کوئی اور کام کرنا چاہیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کیا وہ بات جو میں نے آپ سے پوچھ چکا چھادی کا اور ذرافت جو ہے نا چھوٹی سی نا اس کے حوالے سے میں نے کافی لکھا بھی ہے کچھ پڑھا بھی ہے کیا باقی آپ دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں لطیفہ سناتا ہوں آپ کو پہلے بہت علمی ٹائپ کا لطیفہ ہے ساری نا میں کوئی سمدار تھی سوشل ویل فیر ڈپارمنٹ ہے ادھر سے اسلامباد سے مجھے بھی شریک گفتگو تھی وہ ڈسکشن تھی کوئی تقریر وغیرہ نہیں کرنی تھی سنائی صاحب بھی تھے تو وہاں 18 سال سے کم عمر کی بچیوں کی شادی بچے بچیوں کی شادی کے حوالے سے بات تھی تو ماحول بہت گنبیر ہوا میرے ساتھ اسراعودین سراج صاحب بیٹھے انہوں نے کہا یار یہ تو مسئلہ خراب ہو رہی ایک طرف سے خواتین بیٹھی تھی میں ایک طرف سے مر تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا موضوع چھیڑ دیں جب آپ کا نمبر آتا ہے انہوں نے بھی لاسٹ میں مجھے دے دیا مائے گلاک تھا مادی یا سنائی صاحب سے پہلے میں نے کہا یا لوگ آپ کیا ڈسکس کرنا جا رہے ہیں قرآن نے تین تین چار چار کا حکم دیا ہے تو آپ اس پر آؤ آپ تو شادی سے روگ رہے ہیں سیریس ہو گیا نا تو در خواتین بیٹھی تھی میں نے کہا کہ ابھی ہمارے بہن ڈاکٹر نے یہ خواتین کی اتنے مسائل گنوا دیئے شادیوں کے تو ایک جو ہے نا مرد اگر چار چار شادیاں کرتا ہے تو یہ اتنے مسائل جو لسٹ ہم نے دیکھی ہے دیکھ کے میں یہ ڈر لگا ہے یہ نہیں ہوں گئے لہٰذا آپ سارے اپنے شوہروں کو دون لے خود اب مسئلہ اتنا سیریس پروگرام جو ہے نا مزا ہمیں تبدیل ہو گیا اور بڑا مزا آیا تو اس کے بعد ہم اوپر کھانے کے لئے گئے تو وہ جو ڈائریکٹر صاحب آئے تھے ان کے ساتھ ان کی وائف بھی تھی تو ذرا اس طرح دیکھا دیکھا دور تھی کہا بات آپ والے ٹھیکے کا بات آپ والے ٹھیکے اظہار ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا دوسری شادی تیسری یہ بات ہر آدمی کے دل کو باتی ہے آپ کا من بھی چاہ رہا ہے سب کا لیکن بات بستانی سے اظہار بہت مشکل کام ہے اور بڑا حساس موضوع ہے خصوصا شادی شدہ افراد کے لئے بلکل آکانی صاحب گلگت بلدستان میں قیام امن کے حوالے سے آپ کا جو کردار رہا ہے اور جو آپ کا کام رہا ہے جو آپ کی تحقیق رہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت مصبت اور بہت خوبصورت پیرائے میں آپ آگے بڑے ہیں اور آپ نے کام کیا ہے سماجی ہمہانگی پہ اور قیام امن پہ آپ نے بہت سارا کام کیا ہے کچھ اس حوالے سے ہمیں بتا دیں شاہ جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا میں نے پورے پانچ سال اس پر سرچ کیا میں یقین کے ساتھ نا پورے شرح صدر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ شور مچایا گیا ہے گلگت کے لوگ جلانے والے ہیں مارنے والے ہیں توڑنے والے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے کیا کہنے ہو میں آپ کو نا میرے پاس پروف سے اس کے نا کبھی اللہ نے چاہت میری تحقیق شب جائے گی گلگت میں اگر ایک آدمی آگ لگانے والا ہے ایک آدمی لڑانے والا ہے ایک آدمی مسائل پیدا کرنے والا ہے تو پانچ سو آدمی پسی کے لیول کے جھوڑنے والے ہیں اور محبت کرنے والے ہیں کیا کہنے آمن کی بات کرنے والے ہیں سماج میں بہتری کی بات کرنے والے ہیں قیام آمن کے لئے لوگ باہر نکلے ہیں حیرت ہوئی آپ کو دیس سو نوے سے لے کر دو ہزار سترہ تک گلگت بلچستان میں سات آٹھ آمن معاہدے ہوئے ہیں پاکستان میں کیا پوری دنیا میں اتنے مختصر عرصے میں اتنے شاندار آمن معاہدات کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے مختلف مسالک کے درمیان آمن معاہدات ہوئے ہیں اور یہ آمن معاہدات دو چار حدمیوں نے نہیں کیے ہیں پورے پورے مسالک کے علماء کرام نے پروفیسروں نے اہل علم نے جرگداروں نے نمبرداروں نے اور اسی کے ساتھ حکومت نے ان سب نے مل کر یہ معاہدات کی ہیں میں آپ کو جرح گنواتا ہوں بیانوے میں آمن معاہدہ ہوا پھر نانوے میں آمن معاہدہ ہوا دو ہزار ایک میں آمن معاہدہ ہوا دو ہزار چار میں آمن معاہدہ ہوا دو ہزار پانچ کے ابتدا میں ایک پھر دو ہزار پانچ کے انتہا میں ایک بہت بڑا آمن معاہدہ پانچ سو لوگوں کا جرگہ بنا پھر اس میں سے چھتیس لوگ مختلف مسالک کے لوگوں کو انٹلیکچول چھتیس لوگوں سے بھی پورے جی بی کے انٹلیکچول کو جمع کیا گیا اتنا شاندار آمن معاہدہ اس کے بعد دو ہزار بارہ میں ہوا دو ہزار سترہ میں اسطور میں آمن معایدہ ہوا اسوری ہنزہ میں دو ہزار چودہ میں گلگیت میں ذابطہ اخلاق بنا مساجد ایکٹ یہ بھی آمن معایدہ ہے دو ہزار سترہ میں ہنزہ میں بنا دو ہزار شے میں گزر میں ہوا ہے دو ہزار پانچ کے انڈ میں بلتستان میں آمن معایدہ ہوا ہے آپ مثال پیش نہیں کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے آپ کو کتاب بھی یہ میری بہت تحقیقی رسر اچھے ان سارے معایدات پر میں نے قرآن حدیث کی روشنی میں پاکستانی قوانین کی روشنی میں اور بین الاقوابی قوانین بالخصوص اومن رائٹس کے جو قوانین تیس دفعات ہیں ان کے روشنی میں ان تمام معایدات کی ایک ایک شک کا تفصیلی جائزہ لیا ہے کچھ چیزیں بنیادی جو حقوق ہوتے ہیں انسانی بنیادی حقوق رائٹس جو ہوتے ہیں انسان کو حاصل اس کے منافع بھی ہیں لیکن آپ یوں سمجھے تمام لوگ آپ ہر بن سے لے کر چھندور تک خنزت سے لے کر خپلو تک سب لوگوں کا کردار ہے اور اچھا یہ کردار ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی شپا ہوا ہے یہ الگ بات ہے اس کو سامنے نہیں لائی جاتا ہے اس لئے میں نے اس موضوع کو چنا اور بہت مشکلات تھی میرے لئے لیکن اللہ کے فضل سے گلگت کو بچانے والے گلگت بلجستان کا مصبت چہرہ پیش کرنے والے گلگت بلجستان کی اقدار کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے والے لوگ زیادہ ہیں بگاڑ پیدا کرنے والے تشدد پیدا کرنے والے ملمنی کرنے والے آپ یوں سمجھے وہ تو ہر معاشرے کے اندر موجود ہے تو یہ ہر جگہ میں موجود ہوتا ہے حکانی صاحب آخر میں ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کی طرح آپ کو مشہل را بنا کر اور آپ سے سیکھ کے بہت سارے لوگ بھی آگے آنا چاہ رہے ہیں کالم نگاری میں اور اس میں کلمی میدان میں تو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے کوئی پیغام ان کو دینا چاہیں گے کوئی تجویز دینا چاہیں گے نئے لکھنے والے کلمکاروں کیلئے شاہ جی آپ کو بتاؤں میرے احباب کا ایک گروپ ہے احباب کیا کہتے ہیں اس میں پوری دنیا سے انٹلیکچول ٹائپ کے لوگ ہیں اور اسی طرح میرے طلبہ کا ایک گروپ ہے اچھا ایک اور جی میں اپنے طلبہ اس میں دو ہزار گیارہ سے لے کر آج تک جتنے لوگ انہیں مجھ سے پڑھا ہے جو جو ویٹس اپ استعمال کرتے میں ان کو سب کو جمع کیا ہوا ہے اس میں سے کم سے کم بیس طلبہ ایسے ہیں جن کو میں نے بقائدہ ٹرین کیا ہے کل بھی ایک کلم آیا ہے اب میں نے اس کو تصریح کرنا ہے بچے کو بیجنا ہے اور پھر اس نے مجھے بیجنا ہے میں کسی اخبار میں چھباتا نہیں ہوں اسلاح بھی کرتا ہوں تو میں پہلے ان بچوں کو تیار کرتا ہوں کہ آپ کلم کی طرف آئیں گے کیسے آپ کو بھی اندازہ ہے آپ شائر ہیں کلمکار ہیں لوگ آکے پوچھتے ہیں ہم بھی لکھنا چاہتے ہیں ایک ہی جملہ ہوتا ہے اچھا لکھنے کے لئے اچھا پڑو متعلقہ ضروری ہے فرض ہے بلکل فرض ہے بغیر متعلق کے کوئی آدمی کوئی کلم میں اپنے استاد کے پاس گیا ابن حسنہ بادسیوک صاحب کے پاس کلم نگار تھے میں نے کہا استاد جی میں نے لکھنا ہے یہ دو ہزار چھے کی بات ہے میں اگریجویشن کر رہا تھا آپ یقین میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں یہ تسلسل نہ انہوں نے کہا کہ آپ کل کچھ لکھ کے لے آؤ میرے دار و تصنیف میں میں نے کوئی کپی خریدی کوئی سترہ اٹھارہ لائنیں لکھی بندہ دیکھ نہیں رہا ہے یہ دورانیاں ہو گیا چالیس دنوں کا میں روز اثر کے بعد وہاں جاتا تھا دیکھتا نہیں ایک دن میں نے اثر کے بعد مسجد میں دور اکت پڑھی آج جاگے استاد جی صاحب کہتا ہوں میں نے کل سے مصرے میں تھا گیا تو اس نے کہا وہ کپی دکھاؤ کپی دیا کپی دینے کے بعد پانچ سے چھ ستریں پڑھی اندازہ ہوتا ہے بھی اس کتابوں کا مسلمی پر کلمکار ہے مجھے کہا آپ نے ابھی مطالعہ کرنا ہے ایک کتاب اپنے ٹیل اس دراز سے نکال کے دی شبلی نومانی صاحب کی تھی یاد رفتگاں کیا ہے کہ نہیں بہت چھاندار کتاب اتدال پر مبنی کتاب یہ کتاب تین جنوں میں میں نے پوری پڑھ کے استاجی کی پاس گیا ڈسکسن کے لئے تو بات چیت ہوئے ایسا لگتا تھا جو اس نے ابھی پڑھی ہے اس طرح کوئی بیش کتابیں مسلسل انہوں نے مجھے ملکستیاب یعنی چک سے آخر تک پڑھائی کسہ کوتا اگر ہم کریں تو مطالعہ ضروری ہے کالم نکاروں کے لئے کالم لکھنے جو لکھنے والے ہیں ان کے لئے انہوں نے ایک جو عدے مسلسل لکھنے کے لئے کہا نا جو عدے مسلسل ربط مسلسل کیا کہنے میں نے کہا استاجی میں طالب علم ہوں ریجویشن کا کلیر نہیں ہوا میں نے کہا استاجی یہ جو عدے مسلسل سے آپ کیا مراد لینا چاہتے ہیں کہا ہے یار بات یہ ہے نا آپ کو اچھا لکھنے کے لئے اچھا پڑھنا پڑھے گا آپ کو موت کے دین تک مطالعہ کرنا پڑھے گا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ ربط مسلسل کیا ہے پھر اس نے کہا جن سے سیکھتے ہو ان سے اس وقت تک ربط میں رہو جب تک آپ کامل نہیں ہوتے ہیں جس سے آپ کو خود لکھنا آجائے نا اس سے لے کر موت تک پھر آپ نے لکھنے کے سلسلے کو رابطے میں رکھنا ہے اس کو توڑنا ربط بھی جو دونوں ضروری ہے گا بالکل بالکل تو وہ آج تک میں اس کو جو ہے نا اپنا حرزشیاں بنایا ہو بہترین مطالعہ ضروری ہے فرض ہے حکانی صاحب بہت خوبصورت گفتگو آپ سے رہی بہت سارا علم کمسکم بجے میں نے تو بہت کچھ آپ سے سیکھا ہے ہم آپ سے سیکھتے رہیں گے ناظرین حکانی صاحب ہمارے امیر جان حکانی صاحب آج پروگرام کوہ سخن میں ہمارے مہمان تھے اس کے ساتھ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے اپنے مزمان سانشاہ کو اجازت دیجئے اگلے پروگرام تک اللہ حافظ